اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد ایسا تھا جو جس طرح سے ہمارے لیڈر ایکس پریسیڈنٹ نیشنل کانگریس راہل گاندی جی کی سرسطہ پارلیمنٹ کی خارج کی گئی تھی اور جو آج ہائی کورٹ کے ذریعے انہیں نیائے ملا ہے اس کی سہار نہ کرتے ہوئے اس کے عوض میں سب انہیں خوشی منائی ہے اور ابھی دو دن پہلے جس دن آدیش ہوا تھا اس دن مٹھائی باٹھ کے خوشی منائی گئی تھی اور آج انہوں نے پارلیمنٹ کو جو آئین کیا ہے اس کو لے کے سب انہیں ایک میٹنگ کی ہے اور کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے کانگریس کو سرشخص بنانے کے لیے ایک میٹنگ رکھی گئی ہے اور اس میں یہ تیہ گیا گیا ہے کہ جو راہل گاندی جی کا جو مشن ہے محبت اس کا پیغام ہم جن جن تک پہچائیں گے چوہویس کے چناؤں کے لیے کہ یہی تیاری ہے آج جو دیش سے پردیش سے اور زلو سے جو آواز ہے وہ یہی آواز ہے کہ اب جو ہے آپ کی بار کانگریس سرکار ہے لوگوں کو بتانا کیا ہے لوگوں نے ہمیں بتایا لوگوں کے فون آئے صبح سے کہ بھائی کچھ لوگ اکھٹے ہو جائیں اور جو راہل گاندی جی نے آج راہل گاندی جی کو جو جیت بھی لی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے اس کے نیے ایک میٹنگ ہوں اور لوگ اکھٹے ہوں اور اپنا آپس میں مل جھول کے محبت اور پیار باتیں اور خوشی کا اظہار کریں اور 24 کا چناؤ ہے اس کے مضبوطی کے لیے رڑنیتی بنائی گئی ہے لوگوں سے میل جھول کی بات کی گئی ہے لوگوں کے محلوں میں وارڈوں میں یادرہ نکالنے کا محبت کی یادرہ نکالنے کا پروگرام تیہ کیا گیا ہے محبت کو پھیلانے کا وارڈ میں محلوں میں رڑنیتی تیار کی گئی ہے یہ تو آپ بھی پترکار ہیں آپ جگہ جگہ جاتے ہیں آپ کے کانوں میں بھی آواز آتی ہوگی کہ جنتہ جو ہے آپ کانگریس کی طرف دیکھ رہی ہیں اور کانگریس کو ہی لانا چاہتی ہے نیتیاں تو یہی ہیں کہ مطلب پبلک میں دیش میں خوشحالی رہے دیش کو ترقی کی اور جائے اور یہ مہنگائی ہے وہ کم ہو جو سامپردائک تا بھڑکانے والی طاقتیں ہیں ان کو موتوڑ جواب دیا جائے یہی رڑنیتی ہے محبت پھیلائی جائے نفرت مٹائی جائے کہاں کر رہا ہے پیدان منٹری جو ہیں موڈی جی کی نیتیاں جو ایسی ہیں وہ دیش کو آگے بڑھانے کی کانے پیچھے کانے والی بات نیتیاں ہیں ان کی دیش کو بھیجنے پہ لگے ہوئے ہیں موڈی جو ایسی ہیں دیش کو آگا کنے پیچھے موڈی جو ساتھ